کلام ایدر کو بھارت بلا رہا ہوں ریمہ کو بھارت بلا رہا ہوں جو ایک اور بہن ہے ریمہ کی اس کو بھارت بلا رہا ہوں دونوں ان کے بہنوں ہی آئیں گے سارے ان کے بچے آئیں گے سیما ایدر کی چاچی آئے گی چاچا آئے گا پھوپی آئے گی پھوپا آئے گا اور جو اس کے پڑوس کے لوگ ہیں جو اس کو جانتے تھے اس کی سہلی کم سے کم دس لوگوں کو بھارت بلا رہا ہوں کس کس کو انکار کرے گی کس کو انکار کرے گی کہ یہ میرا بہنوں ہی نہیں آؤں نہیں ہے کس کو انکار کرے گی کہ یہ میری بہن کے بچے نہیں ہیں جو اس کی بہن کے بچے آئیں گے گلاہ میدر کے جو بچے ہوں تو بھاگ کے ان کو لپڑ جائیں گے کیونکہ بچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہاں تک روکے گی کس کس کو جھوٹا ثابت کرے گی اس کا جھوٹ دنیا کے سامنے آ چکا ہے اس کا فریب دنیا کے سامنے آ چکا ہے اس کی مکاری دنیا کے سامنے آ چکی ہے اس کا دھوکہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور جو اس نے بے اوفائی کیے وہ بے اوفائی نہ کمول بھارت کے لوگ دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے اس نے گلام اہدر سے بھی لیو میریج کیا تھا تو پھر وہ پیار کہاں چل گا جب آپ نے گھر سے بھاگ کر کے گلام اہدر سے لیو میریج کی تھی اور کوٹ میں میریج کی تھی اس کے ثبوت بھی ہیں تو کیا وہ آپ کی لوگ میریج نہیں تھی تو یہ آپ کا کیسا پیار ہے کہ آپ نے گلام اہدر سے بھاگ کر کے لوگ میریج کی اور اس کی پہلی بیوی کو آپ نے تلاک کرا اور خود شادی کی لوگ میریج میں اور چارچر بچے پیدا کیے یہ بھڑ بڑا گیا ہے اور یہ پوری طریقے سے اس کو سمجھ نہیں آرہا اس کا ذہن کام نہیں کر رہا کہ میں کیا کروں چاروں طرف سے کانونی روپ سے گھر چکا ہے اور ماننی عدالت نے بھی اس کو نوٹیس جاری کر دیا ہے اور پندجی کو بھی نوٹیس جاری کر دیا ہے سیما اہدر کو بھی کر دیا ہے سچین مینہ کو بھی کر دیا ہے اور تمام براتیوں کا اس میں نام ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے اور لیگل نوٹیس جو اس کو تین تین کروڑ روپے کے سیما کو سچین کو اور پانچ کروڑ روپے کا جو جو اے پی سنگھ کو اس کے مو بولے بھائیہ کو جو نوٹیس دیا گیا تھا ان کا جواب یہ دے نہیں پایا ہے اور وہ تیس دن تک ریٹ ہم نے کیا تیس دن سے بھی آٹھ دس دن اوپر ہی ہو گئے تھے شاید تو ہم سوز رہے تھے کہ شاید معافی مانگ لے تو اس کا پیچھا چھوڑ جائے لیکن اس نے نہیں کیا تو ہمیں اس کی پھر کانونی کاروائی کرنی پڑی اور ہم نے ان کے خلاب تین نئے مقدمیں ڈالے گوتم بودھنگر میں گولام حیدر ورسیس سیما حیدر تین کروڑ روپے کی مانانی کا گولام حیدر ورسیس سچین مینا تین کروڑ کی مانانی کا گولام حیدر ورسیس ڈاکٹر اے پی سنگھ پانچ کروڑ روپے کی مانانی کا جو لیگل نوٹیس دیئے تھے کہ اس پہ کوئی ریپلائی نہیں کوئی معافی نہیں تو کرمینل ایکٹیوٹی کرنے کے چار سو نینان میں پانسو جو اس کی بیزتی کی گئی ہے اس پر ہم نے تین کمپلینٹس فائل کی ہے جو مانانی نیالے نے ان کو سن کر کے ایڈمٹ کیا ہے اور سننے کے بعد گولام حیدر کو جو کمپلینٹ ہے ان کو اپنے بیان درج کرنے کے لیے دس چھین کو بولا ہے کہ آپ اپنے تمام ثبوت کے ساتھ مانانی نیالے کے سامنے اپنے بیان درج کرائیے اپنی ایڈنس کرائیے اس کے بعد ان کو مانانی نیالے جیسا اچھیت سمجھے گا ان کو نوٹس جاری کیے جائے گا اور ان کو جمانتے کرانی پڑے گی اور جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو ہم ایسا ایسی سٹک ایڈنس وہاں پرو کریں گے ہمارے پاس سارے سارے ڈیکومنٹس ہیں کہ ان کو کم سے کم دو دو سال کی سجا اس کیس میں ہوگی جو تین مقدمہ ڈلیم ہیں اس کے علاوہ ان کے خلاب جو کمپلینڈ ڈلیوئے بیس دھاراؤں میں جس کی آج تاریخ تھی وہ بھی آئندہ تاریخ اس میں لگی ہے کیونکہ پولیس نے آج بھی اس میں ریپورٹ فائل نہیں کی ہے پولیس کہتی ہے جناب یو پی میں یو پی کے اندر الیکسن ہو رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے تو ہم نے بھی کہا ہے کہ اگر اتر پردیس میں الیکسن ہو رہے ہیں تو ہم نے بھی کہا کہ ہم اس پر نو اوبجیکسن کر دیتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا وقت چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اتر پردیس کے اندر الیکسن ہو رہے ہیں اور وہاں پر پولیس کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے الیکسن میں ان کی ڈوٹیا لگتی ہے تو پولیس کی کمی ہوتی ہے تو ہم بھی اپنے اتر پردیس سرکار کو پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ہماری ایجنسیز کو ہم بھی سیوگ ہم نے بھی اپنا سیوگ کیا اس میں میں نے اپنا نو اوبجیکسن کیا کہ ان کو سمجھ دے دیجئے کیونکہ ہر دیس کو رکھنا پڑتا ہے ہر دیس کو اپنی سرکسہ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں بھی اپنے بھارت کی سرکسہ سے کو دیان میں رکھنا پڑتا ہے تو ہمارے بھارت سرکار کے پاس کوئی لسٹ ایسی نہیں جس میں گلام ادر کا نام ہو کہ یہ تیریلیسٹ ایکٹیوٹی میں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تیریلیسٹ ایکٹیوٹی میں وہ تو ایک سادان آدمی ہے ایک عام آدمی ہے جو ہمارے بھارت کو کبھی گلت نہیں بولتا ہمارے بھارت کو ہمیسہ کہتا ہے کہ بھارت مہان ہے ہمارے بھارتیوں کے سامنے وہ جب تھی آتا ہے ہاتھ جوڑ کے لائیو آ کر کے کہتا ہے کہ بھارت مہان ہے بھارت کے لوگ مہان ہیں بھارت کی ماں ہیں بہنیں بیٹیاں بھارت کے بچہ بچہ وہاں کے لوگ سب مہان ہیں اور وہ گریٹ ہیں اور میں انہی سے مدد مانگ رہا ہوں مجھے جو انصاف دلائیں گے وہ بھارت کے لوگ ہی دلائیں گے بھارت کے سرکار دلائے گی بھارت کے پردان منطری ماننیہ نریندر موڈی جی دلائیں گے اور اتر پردیس کے ماننیہ مکہ منطری سری یوگی عدیتنات جی دلائیں گے بھارت کے پولیس عدکاری بھارت کے عدکاری وہ انصاف دلائیں گے اور بھارت کا وکیل مومن ملک انصاف دلائے گا بھارت کی جنتہ انصاف دلائے گی بھارت کے لوگ بھارت کی بینیں بھارت کے یوٹیوبرز اور بھارت کے تمام انسانیت کے ناتے گلاہ مہدر کو سپورٹ کرنے والے لوگ وہ تمام لوگ گلاہ مہدر کو انصاف دلائیں گے وہ روج اس بات کو بولتا ہے تو وہ جو انسان بھارت کو مہان کہتا ہے بھارت کے لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے انسانیت کے ناتے وہ ایک عام انسان ہے ارے بھائی سنو BJP جو ٹکٹ دیتی ہے وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پرک کے ٹکٹ دیتی ہے ایسے ویننگ کنڈیڈیٹ کو جو ماننی ہے نریندر موڈی کی اپیکسام پر پورے اترتے ہوں ان کی سرطوں پر پورے اترتے ہوں کوئی کرپسن کا کاریہ نہ کریں کوئی ایسا کاریہ نہ کریں جس سے بدنامگی ہو سرکار کی بدنامگی ہو پارٹی کی بدنامگی ہو تو وہ ایسے لوگوں کا ٹکٹ دیتے ہیں اس کا تو کہیں سے کہیں بھی نمبر نہیں ہے کون پوچھ رہا اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا دنیا میں آپ نے نظر اٹھائی ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آتنکوادی فائل لے کر کے عدالت میں نہیں گیا کہ جناب میں آتنکوادی ہوں اور میں یہ کیس لگا رہا ہوں آتنکوادی تو کورٹ میں جاتے ہی نہیں وہ تو کورٹ میں کیس لگاتے ہی نہیں ان کا کام تو مرنا اور مارنا ہوتا ہے اگر میں آتنکوادیوں سے یہ کہتا ہے کہ آتنکوادیوں سے سمبند ہے اگر میرا آتنکوادیوں سے سمبند ہوتا تو بھائی تُو یہاں آج تُو کہاں ہوتا تُو ٹھیک ٹھاک ہے جندہ ہے اچھا کھا رہا ہے پہن رہا ہے اگر میرا آتنکوادی سمبند ہوتا تو تُو کہاں ہوتا خود ہی اندازہ لگا لے میں تو ایک عام شریف وکیل ہوں دنیا کے لیے مظلوم لوگوں کے لیے جن پہ ظلم ہوا ہے ان کے لیے انصاف کی لڑائی لڑتا ہوں اور اگر ان پہ پیسے بھی نہیں ہوتے تو اپنے پاس سے پیسہ لگا کے ان کے حق کی لڑائی لڑتا ہوں اگر میں چاہتا تو میں بھی آئی کورٹ کا جج لگ جاتا آپ سے پہلے میں بھی کوسس کر لیتا آئی کورٹ کے جج کے لیے میری بھی اپروز تو تھی میرا بھی نام ریکمنڈیشن میں جا سکتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو جج لگانے سے بہتر ایک گریب انسان کی ایک مظلوم انسان کی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان سب وکٹیمز کی مظلوم لوگوں کی آواز کو سننا میں زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں کہیں ہائی کورٹ کا جج لگوں تو میں گریب لوگوں کی لڑائی امیروں کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے ایسا نہیں گریبوں کے ساتھ امیروں کے ساتھ بھی ظلم کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے میں نے اپنی وقالب ہمیسہ ان لوگوں کی لڑائی لڑکے لڑیئے کریئے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے میں ظلم کرنے والوں کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوتا تو جو مجا جن کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے ان لوگوں کی لڑائی لڑنے کا مجا ہے وہ دنیا کی کسی بھی کورسی میں نہیں ہے چاہ آپ سونے کی کورسی میں بٹھا دو آپ چاہے گورنر لگا دو آپ چاہے کہیں بھی لگا دو میرے ساتھ کے منسٹر ہو رہے ہیں میرے ساتھ کے کئی کئی بار جو آنا ایم ایل اے ہو رہے ہیں ہمارے پانی پت کا ابھی ایک منسٹر بنائے وہ میرا ساتھی میرے سے بھی کافی میرا ساتھی رہا ہے وہ آج منتری ہے میرے سے جونی اور جونی اور کئی بار منتری بن چکے ہیں میں اس لائن میں گیا نہیں مجھے تو اپنی وقالت کرنی ہے ان لوگوں کے لئے وقالت کرنی ہے جن کو انصاف کے لئے مومن ملک کی زورت ہے جن کو کہیں سے انصاف نہیں ملتا وہ دور دور سے میرے پاس آتے ہیں اپنا دکھ روتے ہیں اور اپنا درد روتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں اور آستے ہوئے میرے پاس سے جاتے ہیں مجھے روتے ہوئے کہاں سو پہنچ کے ان کے چہرے پر خوشی لینا یہ میری جندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے جس کو میں جی رہا ہوں اور مرتے دم تک ایسی کرتا رہوں گا کسی کے لانچن لگانے سے میرے پر فرق نہیں پڑتا میں نے دس کروڑ روپے کا لیگل نوٹس سچین مینا کو دس کروڑ روپے کا دکٹر ایپی سنگھ کو دس کروڑ روپے کا سیما ایدر کو لیگل نوٹس میں نے بیج دیا ہے اور سات دن کا میں نے مگندر وقت دیا ہے اور سات سات میں نے کرمینل کاروائی بھی کر دیا ہے جو کہ ایک کل یا کل تک آپ کے سامنے آ جائے گی آپ دوسروں پر یام لگا کہ جی ہمیں گلت بول رہے ہیں ہمارے بارے پر گلت پرچار کر رہے ہیں اور بھئی آپ دیکھیں نا آپ اپنے پتی کو ایسے پتی کو جو کانونان پتی بھی ہے اور حقیقت میں آج تک آپ کا پتی ہے آپ کہہ رہی ہو کہ وہ کتا ہے ساری دنیا کے سامنے میڈیا میں آپ اس کو کتا بے بول رہی ہو ہیدر کتا کہہ رہی ہو یہ کہاں کا انسیٹ ہے یہ آپ کا پوری دنیا کے سامنے اپنے پتی کو جس سے آپ نے جو عیسائی ہے جو ہمارے گرنٹی ہیں سکھ سماج کے جو ہمارے پروہیت ہیں جو بڑے بڑے دھارمک لوگ ہیں گروہ لوگ ہیں عجیادمک لوگ ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے بچے بچے نوجوان دیکھ رہے ہیں اور سب جو دھارمک لوگ عیسائی سماج کے لوگ دیکھ رہے ہیں سکھ سماج کے لوگ دنیا کی جو ہماری وہ دیکھ رہی ہیں ہماری جو بہنیں وہ دیکھ رہی ہیں ہماری جو بیٹیاں وہ دیکھ رہے ہیں ہندو سماج کے لوگ دیکھ رہے ہیں مسلم سماج کے لوگ دیکھ رہے ہیں عیسائی سماج کے لوگ دیکھ رہے ہیں سکھ سماج کے لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا کیا ہر درم ہر ورد کا وقتی آپ کی اس حرکت کو دیکھ رہا ہے پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے